بہت اچھی بات ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک طاقت دیئے اور یہ طاقت حیات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اللہ نے دیئے تو بہت اچھی بات ہے میں بہت خوش ہو گئے ہم اور یہ بات آپ کر چکے ہمارے موضوع بہت تازہ ہو گئے تو ایک ایسے انیجی انسان کو چاہیے جو وہ پوزیٹیو ایسی پاور ہو جو آپ کی سندگی کو بہت بہتر کر سکے بہت ریلیکس کر سکے بہت پرسکون بھی کر سکے اور ساتھ ہی انیجیٹک پاورفل بھی کر سکے نا کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو انسان ایکٹیونس کے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں جی سر مجھے تو بکتا ہے کہ پہلے مجھے یہ فیل ہوتا تھا جب تک میں نے وانٹو فور نہیں کیا تھا کہ فروٹ وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انیجی کے لیے بلکل ہیں ہی نہیں کیونکہ یہ کتما بھی کچھ کھالے تھے جوسز پی رہے ہیں یا کر رہے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آرہے ہیں اور اب جب سے یہ کیا ہے تو جو چیزیں اینجیز کر کے کھاتے ہیں نارمل کھانا بھی کھاتے ہیں تو اسے ایک انیجی الہیتر سے ایکسٹر فیل ہوتی ہے بلکہ زیادہ کھانا یہ ہے وہ چیز چاہینا آپ مزید اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ فروٹ سوہرہ کھانے چاہیے اور نمک میں چاہیے ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ کھانا انسان کو کاہل سستے کے طرف لے جاتے ہیں ہم تو سمجھتا ہے کہ انرجی لی لی ہے لیکن وہ بہت زیادہ کھانا جو ہے انسان کو سست کرتے ہیں پیٹ جب بہت بر جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے بہت پیٹ بر کی کھاتے ہیں تو وہ سستی کاہلی کا شکاہ کرتے ہیں ایک چیز جو مجھے خود اس کا فیلنگ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جب میں نہیں کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں ایکسٹر کھانا کھاتی تھی لیکن جب سے میں نے ون ٹو فور کیا ہے تو آئی فیٹ کہ جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اتنا کھانا کھاتی ہوں مجھے زیادہ مجھے مجھے میرا ہاتھ خود بہت روک جاتا ہے اور انہیچی مجھے اتنی محسوس ہوتی ہے جنہی یہ ہے کہ ایکسٹر کھانا کھا کے اور بہت زیادہ ٹھوس ٹھوس کے کھانے سے تو اب یہ ہے کہ مجھے مجھے بہت مناسب خوراک ہو گئی ہے ایکسٹرہ بہت زیادہ نہیں کھاتی تھی پہلے یہ ہے کہ مو چلتا رہتا تھا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتا ہے لیکن یہ کہ مجھے یہ خود فیل ہوا ہے کہ اس سے مجھے یہ بھی بینیفیٹ حاصل ہو گیا ہے کہ میرے لئے نا مرزب اس طرح کی چیزیں وہ ہو گئے ہیں صحیح صحیح ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا اور اب آپ کیونکہ انیجیٹک ہونا پاورفل ہونا صرف ہمارے لئے نہیں ہمارے ماحول کے لئے بھی بہت ضروری ہے سر آپ سے ایکسپیرینش ہے کرو اپنا جی بالکل سر کہتے ہیں کرونک ڈیزیز میں ایک خاتون ہے جن کے کردے جو ہیں وہ شلنگ ہو گئے ہیں صحیح اور ان کے ہر ویکلی داکٹر تو نے کہتے ہیں کہ ویک میں دو دفعہ آپ ڈیلیسز کروائیں لیکن وہ ویک میں ایک دفعہ کرواتی ہیں اور جب وہ میرے پاس آئی تھی تو نہ ان کے آنکھوں میں جمک تھی نہ جہرے پہ کوئی جمک تھی عجیب آنکھوں میں اداسی اور جہرہ بھی ایسا عجیب سا تھا ان کا اور ہوتا لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کے ڈیلیسز شروع کیا ہے میں نے ان کے ایک ڈیلیسز کے بعد میں نے ان کو ٹھیکمنٹ شروع کیا ہے نیکس ڈیلیسز تک انہوں نے مجھے ماشاء اللہ سے بہت اچھی پروگریس دیا انہوں نے کہا کہ میرے مو کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے انرجی بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے میں بلکل نہیں اکتی تھی چلتی پھرتی نہیں تھی اب وہ چیز اس میں میرے جس میں نے انرجی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے تو یہ آپ کو کتنا ثواب ہے اللہ نے آپ کو ہماری دنیا میں آتے ہوئے ثواب کا کام ایک شخص کو اگر کوئی اس کے ایکٹیوٹی نہیں ہے تو یہ ایک بہترین ایکٹیوٹی ہے جو وہ ثواب بھی ہے کسی کا علاج کرنا اور ثواب کے ساتھ ساتھ یہ بہت خیر کے کام ہے اور کتنا اللہ خوش ہوں گے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کسے کدر دکھ دور ہوں گے کسے انسان کے وجہ سے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے بہت اچھی باتیں اور امید ہے انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں اور ڈاکٹر صاحب یہ رحمت آپ کے وسیلے سے آئی ہے تو اس لئے ہم سب کی دعائیں اسپیشلی آپ کی جتنے سٹوڈنٹس ہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے لئے بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے زندگی دے اور آپ اسی طرح یہ رحمت کے دروازے سب کے لئے کھولتے جائیں اور وسیلہ اسی طرح بنتے جائیں اور بلکہ یہ ہے کہ ایک تنکنگ میرے ذہن میں جو آرہی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی تنکنگ یہ آتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک نیگٹیب انرجی پھیل چکی ہے کہ جادو تونا اور یہ اس چیز کو یہ کور کرنے میں بہت ہیلپور شامل ہو پھلکل ختم کر دیتا ہے نیگٹیو ایسے فورسز کو تو کبھی کبھی اثر نہیں کر سکیں کیونکہ بھارہ ٹھائی میٹر الحمدللہ ہمارے ارگر ایک پوزیٹیو طاقت سپر پاور آ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے تو پاور جب آتے ہیں تو وہ نیگٹیو فورس اب آتا ہے تو واپس ٹکرا کے وہاں سے جس شخص نے آپ کو بیجیا واپس چاہتے ہیں اس پر پورا اثر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کے وہ بھی منع ہو جاتا ہے اس طرح پرابلم سے اور ہمیں بھی بینیفیٹس ہوتا ہے پورا انسانیت کو پورے معاشرے کو ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کے تینکیو اللہ حافظ جی کاہلی سستی کا وجہ ہو سکتے دیکھیں لیکن یہ وجہ حل ہو رہے یہ حل پوسیبل ہے ہم نے جتنے کالر سے یہاں پر بات کیے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک جان ہے اطباقت ہے ایک پاور ہے ایک یقین ایک بلیف ہے جو ان کے اندر جاک چکے ہیں جو وہ کاہلی سستی کو مار سکتا ہے بگا سکتا ہے ختم کر سکتا ہے اور ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے آپ نے دیکھا اسکولرز کے جو یہ ہیں کیونکہ یہ پوسیبل ہے انسان نے اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چیز کی توانائی عطا کی ہے اور اس کا توڑ ان کو دیئے گیا ہے کہ آپ اس کو کر سکتا ہے اگر سچے دل سے چاہو تو لیکن اگر آپ کاہلی سستی اور آپ پھر بھی کچھ باتوں کو کچھ چیزوں پہ آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے پرابلم ہے اور یہ آپ کے غلطی ہے تو اس غلطی کو دور کرنے کے لئے کاہلی سستی کی طریقے سیکھنا چاہئیں کہ اس کو ریموو کر لے اور انیجیٹک پاورفول رہے ایک کال ہورٹ پہ ہے اسلام وعالیکم اسلام وعالیکم وعالیکم اسلام کون بات کر رہی ہے کہاں سے روزی نا بول رہی ہے کون بات کر رہی ہے روزی نا بول رہی ہے جے روزی نا جے جے جب صاحب میں نے لیول کیا ہے ون کی فور کا آپ کے پاس جے جے ماشاءاللہ لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا تو میں سمجھ سمجھ سا وہ کروں نا ریپیٹ کرنا چاہتی ہے نا جے بلکل اور آگے ایڈوانس سوال بھی کر لے کچھ چیزیں واقعی سمجھ نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتے ہیں کچھ لوگوں کے تو آپ ریپیٹ کریں انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوگا آپ کو بہت زبردست اور کچھ کہنا چاہتی ہے کال ٹراؤپ ہوگے ہمیں کچھ لوگوں کا اگر کچھ اس طرح چیزوں کا اگر سمجھ نہیں آتے تو آ سکتے ہم سے پوچھ سکتے ہم سے بات کر سکتے سمجھ اگر کسی چیز کا نہیں آتے آپ کو اور کبھی کبھی تو بڑی اچھے اور بہترین ریزورٹس ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کچھ چیزوں میں نہ سمجھ نی کی وجہ سے وہ آ سکتے ہیں تبارہ سے ریپیٹ بھی کر سکتے اور اگر ایڈوانس لیولز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈوانس لیولز ضروری ہے بہت اہم ترین ہیں ایڈوانس لیولز کرنے کے بہت ضروری ہے ایڈوانس لیولز کا بتا رہے تھے کالر کے ایڈوانس سینٹرز جو ہے وہ آپ کے ایکٹیویشن کرتے ہیں جو ابھی بھی آپ کو میری پیچھے سکرین پہ نظر آرہے ہیں ایسے انرجی سینٹرز آپ کے ایکٹیویشن ہوتی اس کی انسان ایک روشنی ہے انسان ایک فریکوینسی ہے انسان ایک طاقت ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے صلاحیت دی اس کو جھاگنا چاہیے تو وہ جب جاگ جاتا ہے تو بہت کرونک دیزیز ہے جو کبھی اگر کچھ بیماریاں کیور نہیں ہوتی ہیں تو لیول فیفٹ سے ہوتی ہے اور سیس بھی ایک الگ سا دنیا ہے اس میں ایچ ایس پی ہیلپ سپر نیسل پاورز اور اس میں ایک روحانی دنیا ہے اور ایک میڈیٹیشن یعنی اس میں جو ہے نا آٹ آف پوڈی ایکسپیرینسز ہوتی ہے بہت ایک اچھے بہترین سا ایک لیول ہے اور اس طرح کے سمدہ سیونت میں کچھ ایسے طاقتوں کو ہم پاتے ہیں جو اگر باقی لیول سکیور نہیں ہوتا ہم اس کو سمدہ سرجری کہتے ہیں تو اس سے اور پڑھیں السلام وعالیکم وعالیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں مظفر بات کر رہا ہوں کیا جیتے ہیں جی مظفر صاحب آج کے پروگرام میں موضوع کے مطابق کاہلی سستی اور ناکامی پہ بات کر رہے ہیں ہم تو کیا کاہلی سستی کیسے دور کیا جائیں اور کامیابی کے طرف کیسے کامزن ہو جائیں کیا کہنا چاہتی کالی اور سستی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے روٹین کے مشاقل کو بہتر کرنا ہوگا کہ دردے تک ہو کے رہتے ہیں ہم ہم کامیابی میں کہتا ہے کہ وہ فجر میں اڑھیا ہیں اگلی موالنگ اڑھیا ہیں اس وقت سے اپنے کام جو بھی مسئل کیا تو سمتے شروع کریں تو ان کی کامیابی پر بڑھیں گے اور کالی اور خستی جو ہے ان کے قسم پہ اور ان کے ذہن پہ وہ تو گریجوری گئے ہو آئیس ایسا نکل لیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بل بل کل صحیح آپ فرمارے بڑا اچھا ٹیپ بتایا آپ نے بہت زبر دشت بلکل فریش ہوتا دندہ غفل حسل کر پھر اپنے کام پہ نکلتا ہے یا جو بھی مخصصیت جن بھی پیش میں سالو رکھتا ہے آپ کو ہوتے ہی کھڑی رہی آپ کو کبھی کبھی ہوتے ہیں کھائیلی سوچتی جی جی میں دیر سے اٹھتا ہوں میں فیل رہا ہوں عجیب تکیلی ہوتی ہے صدی بوجل بوجل سی رہتی ہے تو جب ہم اپنے ورک پہ جاتے ہیں وہ وہ ایک عجیب سا ایک محول رہتا ہے ذہن پہ تینشن ہوتی ہے آپ پھر دیر سے پہنچ پہ نکام پہ دیر سے پہ 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 بار کی ہے جہاں پہ جو صحیح فرما رہے تو یعنی آپ کس طرح کے ارجسٹ کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتا سکتے میں تو صبح ارلی اٹھتا ہوں تقریبا سارے چھے ساتھ بھی گسل رسل کر کے پھر وہ بچے ان کو اس کو چھولا پھر اپنے پر آفر کی تیاری کی اس طرح سے ہماری ایکٹیوٹیز شروع جاتی اس کے میں اس میں فیلنگ آس لیکن جن بچوں کے آف ہوتا ہے پھر میں دے سے اٹھتا ہوں دے سے اٹھتا ہوں تو دے سیل کر رہا اپ اچھا 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 صحیح صحیح بہت اچھا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں میں ایک ایک لیول آپ کیا کیا ہو ہے جو بہت بہت اچھا لگا بہت اچھا بہت 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 ایڈوانس لیولز کریں اور جو لیول وان ٹو فور ان کے لیے لوگوں کو اور بھی آپ کے دوست آپ کے لوگ آپ کے کولیگ سا آپ کے تو آئی سیوان ایٹ میں کیا سیوان ایٹ ہے سیوان میں تو ہم سیوان جو ہے اس میں جو سائکک سرجری ہوتا ہے جسے سمدہ سرجری کہتے ہیں اس کو ہم ایکٹیویشن ہوتا ہے اس فورس کی پاور کے تو جب وہ ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں اس میں بوڈی ٹیمپریچر جیسی چیزے کو کنٹرول کرنا گریوٹیشن فورس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا اور ایسی بیماریاں جو بہت کرونے کے لا علاج ہے اس بیماریوں کا نیچرل طریقے سے سمدہ لیول سیون سے آپریشن کرتے ہیں سائکک سرجری ہے اس میں سمدہ سرجری جیسے کہتے ہیں نا سنگل سوڑی موسیقی سوڑی 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 سمدہ سوڑی سمدہ 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 اسلام سمدہ کرچی سوڑی سوڑی اللہ علیہ ویڈیسی کے لئے موسیقی